اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں اسلامی سال کا پہلا اور مبارک مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا ایک بہت ہی حاصل عمل شیئر کروں گا اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ نے اس عمل کو پورے یقین سے کر لیا تو انشاءاللہ اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں محرم ایک بڑی فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ ہے اس مہینے بہت سے واقعات رونما ہوئے لیکن یہاں میں آپ کے ساتھ صرف محرم الحرام کے چاند کا عمل شیئر کروں گا چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو اسی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ستر ماہوں سے بھی زیادہ مخبت کرتا ہے اور جب بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی اس پکار کو سنتا ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے توبہ استغفار کر کے تو آپ نے محرم الحرام کا چاند دے کر سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار اب توبہ کے معنی گناہوں سے عطائد کی طرف اور غفلت سے حضوری کی طرف رجوع کرنے کے ہیں توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ اس طرح ڈانپ دیتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہونے دیتا اور آخرت میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اب توبہ کی فضیلت کے بارے میں پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے ہاتھوں کو پھلاتا ہے رات میں کہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن میں ہاتھوں کو پھلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منتظر ہوتا ہے کہ بندے مجھ سے معافی مانگے توبہ کرے اور میں ان کی توبہ کو قبول کروں حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ بیمار ہوگئے حماID بن سلمہ رحمت اللہ علیہ ان کی آیادت کو تشریف لے گے تو حماد رحمت اللہ علیہ سے صفیان رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا غمان ہے کہ اللہ مجھ جیسے کو بخش دے گا تو حماد رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ تو حساب و کتاب کے لیے اپنے باپ کے پاس جائے گا یا اللہ کے پاس جائے گا تو میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کو ترجیح دوں گا کیونکہ وہ ارحم الراخمین ہے اس لیے توبہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں توبہ پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں بلکہ اگر کوئی گنا سرزد ہو جائے تو فوراں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو قرآن مجید میں مفہوم ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دن میں ستر بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں اللہ کی ذات بے پناہ بخشش کرنے والی ہے اس لیے توبہ کرنے میں کتاہی نہیں کرنی چاہیے خدا نہ خواستہ کہ بندہ توبہ کے بغیر ہی مار جائے تو اس کے لیے اگلا سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں ہم لوگ انسان ہیں ہتاکار ہیں بدکار ہیں ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراں توبہ کر لیا کرے تو جب آپ کو محرم الخرام کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا اور بعض اوقات چاند نظر آنے کی بشارت بہت دیر بعد ملتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ کو چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو آپ نے ایک تصویر توبہ استغفار کی پڑھنی ہے توبہ استغفار کی دعا دھیان سے سن لیں استغفر اللہ ربی من کل زنبیم وعطوب علی یہ استغفار کی دعا ہے اس دعا کو یاد کر لیں اور پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے اس دعا کی ایک تصویر پڑھ لیں یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا کتنا وسیع کرے گا وہ اپنی شان کے مطابق وسیع کرے گا اور اتنا رزق عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی غمان بھی نہیں کیا ہوگا اور آپ کے لئے ترہ ترہ کے وسیلے پیدا کر دے گا آپ نے ایک مرتبہ صورت ملک کی تلاوت کرنی ہے صورت ملک تیس آیات پر مشتمل ہے پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن اس کا فائدہ آپ کو پورا سال ہوتا رہے گا اور محرم الخرام کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہے گی پیارے بائیوں اور پیاری بینوں پوری رات میں دوسرا کام آپ نے صورت ملک کی صرف ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ملا کر پڑھنا ہے اس کی فضیلت سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کر دے گا آپ کی ہر طرح کی جائز دعا قبول ہوگی آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی وہ تیسرا عمل کیا ہے یا اللہ یا مالک یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے ان دو ناموں کی اس پوری رات میں آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے یعنی کہ ان دو ناموں کو آپ نے پوری رات میں ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں یہ تینوں وظائف پڑھ لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ یا پروردگار پچھلے سال جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے جانے انجانے میں میں نے کسی کا دل دکھایا یا پھر میری وجہ سے کسی کو تقلیف پہنچی ہو تو اے میرے مالک تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ سال مجھے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک مجھے پانچ وقت کا نمازی بنا دے اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں آپ کی دعا بھی قبول ہوگی آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی یہ تین عمل ہیں ایک تسبیح پوری رات میں آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے ایک مرتبہ صورت ملک کی تلاوت کرنی ہے اور ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کی پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے یہ وظیفہ پڑھنے میں لیکن اس کا فائدہ آپ پورا سال لیتے رہیں گے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں عمل کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ اس کے فائد سے مستفید ہوں گے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ